شامی صاحب انصاف چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی عمران خان صاحب کو بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے عمران خان صاحب سے شروع کر دیتے ہیں پہلے کیا انصاف ہو وہ کہہ رہی ہی ہیومن رائٹس ہمارے وائلیٹ ہو رہے ہیں ہمارے بندوں کو جسٹ اٹھایا جا رہا ہے جس طرح ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں فائز عیسیٰ صاحب سے کیا اسپیکٹیشن جائز ہے اور کیا انصاف چاہیے عمران صاحب دیکھیں انصاف جو ہے نا انصاف کیا ہوتا ہے ہر شخص جس پر کوئی الزام ہو صحیح اس سے پوچھے انصاف کیا ہے وہ کہے گا میرے حق میں فیصلہ ہو جائے صحیح اور جب اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا وہ کہتا نا انصافی ہو گئی صحیح اس لیے ہر شخص کو نا اپنا مرضی کا انصاف چاہیے نا چھیک عمران خان صاحب کو بھی چاہیے اور نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے اب نواز شریف صاحب پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سزا کاٹ چکے ہیں یعنی وہ کشت سے گدر چکے گدر چکے ہیں پانچ سال ان کی نا اہلی کو پورے ہو چکے اور ان کو پرائیم سٹر کی طور بتار آ گیا تھا دیکھا نا پانچ سال ان کی نا اہلی گدار چکی ہے صحیح اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میکسیمم مدت جو ہے نا اہلی کی پانچ سال ہونی چاہیے تو وہ سزا کاٹ چکے ہم تو ان کے ساتھ تو انصاف یہ ہے کہ اب جو جو ہو سکا جو ہو چکا اب تا حیات کا لیبل ان سے اتار لیں اور گارڈ آف ہونر دیا جائے ان کو ٹھیک ہے نا اب عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے وہ کہتے ہیں مجھے نا اہل نہ کیا جائے صحیح ہے ٹھیک ہے نا اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں اگر مجھے کیا گیا ان کو کیوں نہ کیا جائے اس لیے ان کا مقدمہ جو ہے مگر ان کو یہ ایڈوانٹج ہے نا ان کا مقدمہ شروع ہوا ہے سیشن کورٹ سے عمران صاحب کا عمران صاحب کا ان کی اپیل ابھی ہے اسلام آباد میں بھی ہے سپریم کورٹ میں بھی ہے پھر سپریم کورٹ میں نواز شریف کو تو وہیں ٹانگ دیا گیا تھا پچارے کو سپریم کورٹ بھی ان کو دو اپیلیں ملیں گی ان کا حق ملے گا صحیح ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ کوئی براہ راست مقدمہ نہیں سن رہی بلکل نا فیصلہ کریں ریلیف کا ہے ان کے باس مارچنز بہت ہے ان کو تو اپیل کا حق ملے گا دو اپیلوں کا نواز شریف صاحب کو بچاروں کو کوئی اپیل کا حق نہیں ملا سر یہی رائے دوسروں کو بھی لینے جلیل دی اس لیے ایک بات ایک بڑی دلچسپ بات ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا عمران خان صاحب نے اور پھر جناب صدر مائنڈ اپلائی کیا صدر مملکت نے بغیر مائنڈ اپلائی کیا مگر اب اگر تو خان صاحب وہاں کھڑے ہوتے نا ہے تھا ماں تو میرا ریفرنس وہ کہتے ہیں نہیں وہ ریفرنس واپس رہے چکے تھے غلطی ہو گئی عمران خان صاحب اپنے ریفرنس کے ساتھ نہیں کھڑے صحیح وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی اور صدر مملکت کہتے ہیں بگر ان سے غلطی ہو گئی تو مجھ سے بھی ہو گئی بگو صحیح تو سر یہ یہ تو یہ ہو گیا میں کوئی اب ایسا اب انصاف کیا ہوگا صرف عمران صاحب کے لیے نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی چینجن عدلیہ کے بعد نہیں نہیں انصاف تو اس دیکھی رہی جب عدالت ایک انصاف کی عدالت ہے تو اس سے آپ کچھ اور آپ کی امیجنیشن میں اور کوئی بات آنی ہی نہیں چاہیے سوائے انصاف کے نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ صرف جس کے خلاف فیصلہ ہوگا صرف وہ نہیں بھگتے گا انصاف کا ایسا یہ نظام ہے کہ یہ پوری قوم بھگتی ہے یہ نظام خراب ہوتا ہے تو ایسا آپ کو لکھتا نہیں کہ ابنان خان صاحب بڑے ایڈوانٹیجز پوزیشن میں رہے اس کمپیٹو نواز شریف صاحب کے ان کا تو پروپر ٹرائل ہو رہا ہے ان کے پاس اپیلوں کی بھی گنجائش ہے جو کہ نواز شریف کو محصر نہیں تھی دیکھیں ان کے پاس بھی تھی ابھی ان کا ان کو دیکھیں نا بورٹ اس کوالیفیکیشن تو سپریم کورٹ سے ہوئی اس کے وہاں بھی ان کو رویو کا اختیار تھا اس کے بعد ان کی ان کو تو پھر نیے پول سے سزا ہوئی نا ایک میں ایک میں دس سال ہوئی اور ایک میں غیر پانچ سی سال ہوئی اور وہ سزا جو ہے وہ کنوکشن ہے ان کی وہ وہ اس میں ابھی ان کے پاس رائٹ ٹو اپیل ہے اپیل ان کی چل رہی ہے بلکہ پینڈنگ تھی اپیل جب یہ اپسکون کر کے چلے گئے اب اب جس وقت یہ اس کے پاس سپریم کورٹ کے پاس اگلی اپیل کا رائٹ بھی ہے اگر وہاں سے ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے میرا خیال ہے ایک یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے نا وہ فیک ڈیٹ ہے نواز شریف صاحب آئیں گے نہیں واپس پاکستان میں ان حالات میں جو سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ آگے بھی ڈیٹ آتی رہی ہیں یہ بھی فیک ڈیٹ ہے ان کی جب کا کوری آنا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ شباز شریف کے دور میں آ جاتے ہیں جی عزمہ صاحبہ دیکھیں نا یہاں پہ آپ کا ارگومنٹ صاحب بلکل آ گیا پوائنٹ آ گیا آپ کا